بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہی بیسٹ جو ہوتی آپشن وہ نمس کی میڈیکل کالوجیز ہوتی ہے اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہوتی ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ میں جانا چاہتے ہیں آپ فورٹ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نمس کے ہی جو میڈیکل کالوجیز ان کو پریفر کرے کیونکہ یہ آرمی کے انڈر ہوتے ہیں اور اس میں فیسلیٹیز بغیرہ بہت اچھی ہوتی ہے اور ٹوٹلی میرٹ کو پر ہوگا آپ کا ٹھیک سی ایم ایس ملتان کی بات کر رہے ہیں سی ایم ایس ملتان جو ہے وہ نمس کینڈر آتا ہے اور ان کے جو کہ دو ہزار تئیس اور چوبیس کے لیے جو فیسٹرکچر وہ شیئر کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو فرسٹی ہے تقریباً سترہ لاکھ پندرہ ہزار ٹھیک ہے لی جائے گی اور تقریباً پانچ سالوں کی جو فیس ہے وہ ایٹی فائی فلیک روپیز ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس میں آپ لوگ یہاں پہ اور فردر یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو ہسٹرل روم رنٹ ہوگا وہ آٹھ ہزار روپے پر منت ہوگا لانٹری جو ہے وہ تھری تھاؤزن سکس انڈرڈ پر منت ہوگی اور میس چارجز جو ہے وہ الگ سے ہوگے تو مطلب کہ آپ لوگ اس میں اور فردر یہاں پہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ ٹوٹل فید دے گے پورے سال کی تو آپ کو فور پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا مین چیزیں دیکھنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کے فرسٹ ڈیر کتنی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی ٹوٹل فائف ڈیر کی کتنی فیز ہے اس کے علاوہ آپ لوگ یہ جو لانڈری اور یہ ہسٹرل روم اور میس ٹرانسپورٹ یہ بھی آپ لوگ دیکھے گا تاکہ آپ کو جو ہے اندازہ ہو جائے کہ فیز سٹرکچر کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر نیکس بھی بات کیجائے تو وہاں میڈیکل کالیج ٹھیک ہے وہاں میڈیکل کالیج کی جو فیز سٹرکچر ہے وہ تقریباً ایک سال کی سولہ لاکھ ستر ہزار تک لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور پان سالوں کی تقریباً آپ لوگ ملالے اس میں تقریباً سیونٹی فائف لیک بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے آپ کی یہ وہاں میڈیکل کالیج کی بنتی ہے ٹھیک ہے اور پہتہ چلے کہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی کافی زیادہ انکریز کیا ہے پہلے ہی اتنی نہیں فیز تھی تقریباً بارہ تیرہ لاکھ روپے ہوتی تھی اس دفعہ اقدم سے جو ہے وہ پریویٹ میڈیکل کالیجز نے تمام نے جو بڑھا دی ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو نمز کے میڈیکل کالیجز نے اتنی زیادہ نہیں انکریز کی ٹھیک ہے اب اگر بات کیجئے سی ایمیس لاہور سی ایمیس لاہور نے ابھی تک اس سال کا نہیں شیئر کیا لیکن اگر لاسٹ شیئر کے شیئر کرتے جائے تو ایک سال کی تقریباً یہ ساڑھے سترہ لاکھ روپے تھی اور پان سالوں کی نائے نائنٹی فائف لاکھ روپیز تھی ٹھیک ہے تو اس دفعہ بھی اسپیکٹیڈ ہے کہ آپ کا تقریباً ایک دو لاکھ روپے انکریز ہو جائے گا اس میں بھی اور یہ اٹھارہ انیس لاکھ روپے پہلے سال کے لے گیا اور ایک کروڑ سے زیادہ کینٹ کی جو ہے پان سالوں کی فیز ہو جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ ہوسٹل اور میس چارجز وغیرہ ان کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ ہائٹنگ انسٹیٹیوٹ کی بات کی جائے اسلامباد کے اندر ٹیکسلہ کے اندر ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی نمز کے اندر آتا ہے اس کی فرسٹ یہ کہ جو فیز ہے وہ تقریباً پندرہ لاکھ روپے ہے اور پان سالوں کی تقریباً ایٹی سیون لیکھ روپیز ہے ٹھیک ہے اور باقی یہاں پہ فردہ اور ڈیٹیلز یہاں پہ پروائیڈڈ ہے اس کے علاوہ اگر پتہ چلے کہ اگر آپ لوگ نمز کی پرپریشن کر رہے ہیں اور آپ لوگ انٹری ٹیس کی پرپریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ فری آف کارس پارک لرننگ سپورٹ کے ایم سیکیوز بینک سے جاگے کر سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے ٹاپیکل ایم سیکیوز فول بک ایم سیکیوز موگ ٹیسٹ پاس پپرز ان کا جو سائی کاروجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ایم سیکیوز مل جائے گے اور اس کے علاوہ فردہ یہاں پہ ڈیٹیلز بغیر آپ کو یہاں پہ مل جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ لوگ بہت چیئے کر سکتے ہیں پرپریشن دیکھ سکتے ہیں اس میں پاس وپرز ہر طرح کی آپ کو مل جائے گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے ایم ڈی کےٹ کی پرپریشن کیونکہ ایم ڈی کےٹ یہ بہت امپورٹن ہوتا ہے اس کی پرپریشن آپ لوگ یہیں صحیح فری آف کاؤسٹ کر سکتے ہیں پارک لرننگ سپورٹ کے ایم سیکیوز بینک سے جاگے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کو کافی ہیلپ فل رہے گا کہ آپ لوگ ایم ڈی کےٹ کی جو ہے پرپریشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ مقصد ایپ کا جو پیکج ہے وہ بھی لازمی جوائن کر رہے ہیں آپ کو 50% آف ملے گا اگر آپ لوگ پی ایل ایس کوڈ لگائے گے ٹھیک ہے کہ نیکس کی بات کی جو سی ایم ایس بہاول پورا آجاتا ہے یہ اس میں جو ہے آپ کو بتا چلے کہ یہ سب سے کم فیس ہوتی ہے اور اگر پرائیویس سیکٹر میں دیکھا جائے تو یہ کافی ریزنیبل ہے ٹھیک ہے اور ان کا میریٹ بھی لازمی کافی زیادہ ہوا تھا اس ویسے اب اس دفعہ ان کی جو فیس ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی انکریز کی گئی یہ لازمی ہے تقریباً دس گیارہ لاکھ روپے تھی ٹھیک ہے اس دفعہ ان کی پہلے سال کی تقریباً تیرہ لاکھ اسی ہزار روپے ہے اور پانچ سالوں کی تقریباً آپ لوگ انس کا اندازہ لگا لے گے سیونٹی الیک روپیز تک بنے گی ٹھیک ہے اور باقی یہاں پہ اور بھی ہوسٹل چارجز اور میس سیکیورٹی یہاں پہ پروائیڈڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ کمز ہے کراچی انسٹیٹیوٹ اور میڈیکل سائنسز ٹھیک ہے ان کی پہلے سال کی فیز جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً آپ لوگ یہ پندرہ لاکھ روپے لگا لے گی چودہ لاکھ نوے ہزار تو پندرہ لاکھ روپے ہی ہوگی اور باقی یہاں پہ انکریز ہوتا ہے ہر سال ٹھیک ہے اور پانچ سالوں کی سیونٹی فائیف لاکھ روپیز تک بنے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے جو اگر بات کیجئے جو کوئٹا انسٹیٹیوٹ اور میڈیکل سائنسز ہے ان کی سب سے کم ہوتی ہے اس سال کی ابھی تک انتہانہ انہوں نے اپ ڈیٹ نہیں کی لیکن اگر لاسٹرے کے بات کیجئے تو تقریباً ساڑھے نو لاکھ روپے فیز تھی اور پانچ سالوں کی تقریباً فورٹی فور لاکھ روپیز تھی اس دفعہ کے انکریز کر کے بھی یہ ساڑھے دس لاکھ یا گیارہ لاکھ تک ہی ہوگی ٹھیک ہے اس سے کم ہی ہوگی تو یہ آلموس پورے پاکستان میں سب سے سستہ پریویٹ میڈیکل کالیج مانا جاتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ بلوچستان کے سٹڈنٹس کی سیٹس ہوتی ہے اور جو اوپن میرٹ کی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے کافی کم ہوتی ہے تو اس کے علاوہ اب بات کیجئے نیکس پہ تو نیکس میں آ جاتا ہے فاؤنڈیشن میڈیکل کالیج ٹھیک ہے اس میں جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پہلے سال کی تقریبن ساڑھے پندرہ لاکھ روپے ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ انکریز ہوگا ہر سال دقریبن 10% ٹھیک ہے اور یہ ٹوٹل ملا کے جو ایم بی بیز کی فیس ہوگی وہ نائنٹی فور لاکھ روپیز ہوگی جو کہ کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے یہی صرف نہ دیکھا کریں کہ پہلے سال کی کتنی فیس ہے آپ لوگ یہ بھی دیکھا کریں کہ انکریز کتنا ہو رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ کافی زیادہ انکریز ہے ٹھیک ہے باقی میڈیکل کالیج جہاں پہ 80 لاکھ روپے تک لے رہا ہے تو یہ نائنٹی فور لاکھ روپیز لے رہا ہے اور ان کا کوئی خاص رینگ بھی نہیں ہے لیکن سٹل ان کی فیس کافی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ان کی جو کے محس چارجز ہے ہوسٹل چارجز ہے وہ بھی کافی زیادہ ہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر بات کیجئے آپ لوگ بہریہ میڈیکل کالیج جو کہ کراچی کے اندر ہے ان کی فیس سٹرکچر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اندقریز کیا گیا ہے اس سال تقریباً سولہ لاکھ اسی ہزار روپے پہلے سال کی لے گئے اور پانچ سالوں کی ایٹی نائن لاکھ روپیز تک لے گئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لوگ فرد ہیں یہاں پہ اور بھی انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ فضائیہ رتپاو میڈیکل کالیج ٹھیک ہے اب اس کی اگر پہلے سال کی بات کیجئے تو تقریباً 14,80,000 روپیز فیز ہے اور پانچ سالوں کی 77 لائک روپیز فیز ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ان کی اور بھی سیکیورٹی اور یہاں پہ فیز پروائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم لوگ فضائیہ میڈیکل کالیج کی بات کیجئے اسلامباد میں یہ کافی اچھا میڈیکل کالیج ہے اور اس میں جو ہے ان کی جو پہلے سال کی ہے تقریباً ساڑھے سولہ لاکھ ہے سولہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے پہلے سال کی فیز ہے اور پانچ سالوں کی 91 لائک روپیز ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لوگ ان کی فردر سیکیورٹی ہوسٹل چارجز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب گھر بات کی جیئے سی ایم اچھ کھا رہی ہیں سی ایم اچھ کھا رہی ہیں انہوں نے اس سال ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں کی لیکن لاسٹر کی بات کی جائے تقریباً 14 لائک روپے پہلے سال کی لی تھی اور پانچ سالوں کی 75 لائک روپیز تھی تو اس سال بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ایک دو لاکھ روپے جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی اور فردر یہاں پہ ان میں اور بھی انفرمیشن آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی ان کی بھی اپ ڈیٹس ہوگی تو ہم لوگ وہ بھی آپ سے شیئے کر دے گئے اس کے علاوہ اب یہ کمپلیٹ انفرمیشن جو ہے ہماری ویب سائٹ پارک لنگ سپورٹ کی جو کے ویب سائٹ ہے اس پہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو تمام میڈیکل کالیجز کی فیز سٹرکچر مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نمز کے تمام میڈیکل کالیجز جیسے یہ پرائیویٹ میڈیکل کالیجز ہیں تمام کے آپ کو فیز سٹرکچر مل جائے گی ٹھیک ہے اگر آر میڈیکل کالیج کی بات کی جائے تو وہ پبلک سیکٹر کا ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو فیز ہوتی ہے وہ پہلے سال کی تقریباً دو لاکھ دھائی لاکھ تک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پانس سالوں کی تقریباً گیارہ بارہ لاکھ روپے بندری ہوتی ہے تو یہ ہوتا تو پبلک سیکٹر کا ہی ہے لیکن ان کی سٹل جو ہے پبلک سیکٹر سے زیادہ فیز ہوتی ہے لیکن ان کی جو سیٹس ہوتی ہے وہ تقریباً چالیس پچاس سیٹس ہوتی ہیں بی بی ایس کی ہر سال تو ان کا میرٹ بہت ہائے ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ تمام میڈیکل کالیجز کی فیز سٹرکٹری یہاں پہ پروائیڈڈ ہے اگر آپ لوگ ڈینٹل کالیجز کی نکالنا چاہ رہے تو بس ایک سال کی آپ لوگ مائنس کرتے ہیں پانس سال میں سے تو آپ کو ٹوٹل جو ہے وہ بی ڈی ایس کی فیز مل جائے گی اور پہلے سال کی تقریب ہے ایم بی میررز اور باقی اگریگیٹ فرمولا میریٹ لسٹ وغیرہ ٹھیک ہے اگزام سینٹر ریزرلز کے حوالے سے اور بھی تمام چیز آپ کو جو ہے ہماری ویب سائٹ سے مل جائے گی جو کہ آپ لوگ فری آف کاؤچ جا کے حاصل کر سکتے ٹھیک ہے تو ادھے اپ ڈیٹس کے لئے آپ لوگ ہمیں چلے سبسکرائب کر دیں تھانکس و مچ ہے لافیز